موسیقی 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 نسیم آج کا پروگرام بڑے تکلیف تھے صورتحال میں ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کر رہی ہیں اور یقین جانئے کہ بڑے دکی دل کے ساتھ کر رہی ہیں سانہ ساہیوال پی ٹی آئی حکومت کے لیے پہلے دن سے کہا گیا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب سانہ ساہیوال ہوا تو میری جو پہلی ٹوئٹ تھی وہ میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے وہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو پہلے کسی بھی قسم کے جب واقعات ہوتے تھے جس میں ہیومن رائٹس کی ویالیشن ہوتی تھی کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو فوری طور پہ وہ آگے بڑھتے تھے اور بڑی بڑھ کے مارتے تھے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے شروع کے دو دن سانہ ساہیوال پہ جو ہوا جس قسم کے irresponsible statements منسٹرز کی طرف سے آئے کسی نے کچھ کہا سب نے اپنی اپنی بولیاں بولیں کسی نے کوئی الزام لگایا کسی نے کوئی الزام لگایا کسی نے کسی کو defend کرنے کی کوشش کی کسی نے کسی کا narrative build کرنے کی کوشش کی تب بھی ہم نے اس پہ بڑا criticism کیا لیکن میں نے جب پروگرام کیا میں نے اس امید کے ساتھ کہا پروگرام کے آخر میں بھی اگر وہ record کا حصہ یقیناً ہوگا کہ عمران خان صاحب جب قطر چلے گئے تھے وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ ان سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں جب عمران خان صاحب آئیں گے تو یقیناً وہ اس معاملے کو فوری طور پر سحل کریں گے فوری طور پر انصاف کی تقاضی کو پورا کیا جائے گا اور کچھ ہمیں اس سخت لگا بھی ہے جب عمران خان صاحب کی واپسی ہوئی کابینہ کا پی ایم آس میں اچلاس ہوا فوری طور پر وہ بریفنگ لی گئی تب ہمیں بتایا گیا کہ جیوڈیٹر کمیشن بنانے کے لیے بھی وہ تیار ہیں فوکل پرسن بھی مقرر کریں گے جن ان وزراء کی سرزنش بھی ہوئی ہے ان کے خلاقوی ایکشن بھی لیا جائے گا جن وزراء نے ارسپالسبل سٹیٹمنٹ دیئے تھے لیکن وقت گزرتا گیا جو امیدیں ہمیں عمران خان صاحب سے بیسی وزیر اعظم وابستہ تھی وہ امیدیں دم توڑتی چلی گئی آج گیارہ دن ہو گئے ہیں خلیل کی فیملی زیشان کی فیملی کبھی اسلامباد آتی ہے کہتے ہیں جی صدر نے بلایا پہ پتا چلتا ہے صدر صاحب تو اسلامباد میں ہی نہیں ہے کس نے بلایا نہیں نہیں قبریں آتی رہتی ہیں کچھ رہبتہ نہیں چلتا اور جو کچھ پتا چلتا ہے وہ ہم بیان کرنے سے قاسر ہیں اس کے بعد کمیٹیز کے اجلاس ہوتے ہیں سٹیننگ کمیٹیز کے سینٹ کی کبھی انٹیریئر کی ہوتے ہیں تو انٹیریئر منسٹر غائب ہوتے ہیں اس میں سے منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ فیڈرل منسٹری عمران خان صاحب کے پاس خود ہے چلنے ظاہر ہے وہ وزیراعظم ہے لیکن پھر جو سٹینٹ منسٹر ہیں شہریر آفریدی صاحب ان کی آپ غیر سجید کی کالم دیکھ لیں کہ وہ بھی وہاں سے غائب ہوتے ہیں وہ بھی اس میں نہیں آتے کوئی سٹیٹ پر نہیں آتا ہم ان کو کال کرتے ہیں وہ ریسیو نہیں کرتے ہم ان کو سے میسج کرتے ہیں کہ آپ اپنا پالیسی سٹیٹ پرنٹ ہمیں کچھ بتا دیں کہ اس کے بارے میں کہاں تک پہنچا آپ نے کیا سوٹیک کچھ نہیں آتا اس کے بعد پنجاب کے وہ وزراء جنہوں نے بڑے بڑھ چڑکہ بیان دیئے تھے اس موقع پہ اس کو دہشتگرد قرار دے دیا تھا سی ٹی ڈی کی نیرٹیف کو انڈوس کیا تھا ان سے آج بات کرو بہت سارے لوگوں سے نام نے لیے بغیر وہ کہتے ہیں جی اس اشیو سے ہمیں دور رکھیں بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو کمیٹیز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں فلا جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ریسوانسبل جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ریلیونٹ لوگ ہیں ویسے تو سب کر لیتے ہیں جو موسٹ ریلیونٹ پرسنالٹیز یا ڈریکلی جو کنیکٹڈ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اس اشیو سے آباز رکھیں یہ اشیو جو ہے وہ انتہائی مس ہینڈلنگ کا شکار ہو گیا ہے اور یہ بہت برا ٹیسٹ کیس رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے انتہائی افسوس ہے اس بات پہ آج بھی جو منسٹری سٹیننگ کمیٹی کمیٹی آن ہیومن رائٹس کا آج جو ایک اجلاس ہوا قائمہ کمیٹی جو سینٹ کی اس میں بھی جو ایڈیشنل سیکریٹری ہوم فضیل ازخر صاحب نے ایک بریفنگ دی اس میں کیا ہوا کل تو ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی وہ کلپ دیکھا کہ زیشان کی والدہ جو یہ صرف کہیں تھی ہمیں کچھ نہیں چاہیے مطلب آپ بیبسی کی انتہا دیکھیں کہ وہ اب انصاف بھی نہیں مانگ رہی وہ نہیں کہہ رہی مجھے انصاف دو وہ نہیں کہہ رہی قاتلوں کو گرفتار کرو وہ نہیں کہہ رہی کہ قاتلوں کو بھی اسی طرح سے مارو وہ صرف کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے پر جو آپ نے دہشتگرد ہونے کا ایک لیبل لگا دیا ہے اور جو میرے اوپر لیبل لگیا ہے کہ میں ایک دہشتگرد کی والدہ ہوں خدا کے لیے وہ لیبل ہٹا دیجئے یہ حال دوسری طرف خلیل کی فیملی وہ کہتی ہے کہ جی ہم اس جی ایٹی کو ہی نہیں مانتے کیونکہ ظاہر اسی بات ہے جس نے یہ کیا ان کے ایڈز کو آپ نے جی ایٹی اسی دپارٹمنٹ سے آپ جی ایٹی بنا کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو سکتی ہے وہ کہہ رہے جی جیڈیشل کمیشن بنا دیں اپوزیشن کہہ رہی ہے جی جیڈیشل کمیشن بنا دیں عمران خان صاحب نے ان کا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم فوری طور پر جیڈیشل کمیشن بنا دیں گے آج گیارہ دن گزر چکے ہیں کچھ چیزیں کوئی کلیرٹی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ابھی تک اس ایشو میں بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں میں ان سے بھی بات کروں گی لیکن جو دیگر شخصیات ہیں ان سے درب میں آپ کا تعریف کرا دیتی ہوں شفیق آوان صاحب سینئر جرنلسٹ ہے لہور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ جو جائے واردات تھے جائے وقو وہاں پر پہنچے بھی تھے بڑی ان کی اپنی بھی اس حوالے سے جو ریسرچ ہے سٹیڈی ہے اس کیس کو لے کر ان سے بھی ہم بات کریں گے اسلام علیکم شفیق آوان صاحب بہت شکریہ جی آپ کے چاہئے زیشان کی والدہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ اب کیا چاہتی ہیں ان کو کیا تسلیہ دے کر حکومتی حلقوں نے یا اس سٹانڈنگ کمیٹی میں جو آپس میں بھی الچ پڑھتے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر گھر بیج دیا ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اممہ بہت شکریہ بہت شکریہ اممہ جی آپ کے ٹائم کا میں بھی آپ کے پاس آتی ہوں بات کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے جو کمیٹی آن ہیومن رائٹسی سٹانڈنگ کمیٹی فور سینٹ بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بیرسٹر صاحب بیرسٹر صاحب صاحب آپوزیشن جس کو کرنی ہے وہ کریں آپ تو خیر اتحادی ہیں لیکن اس کے باوجود جو مجھے خبریں ملی ہیں کہ آپ نے جو آج ایڈیشنل سیکریٹری ہوم پنجاب جنہوں نے جو آپ کو بریفنگ دی ہے اس سٹانڈنگ کمیٹی کے دوران آپ لوگوں نے اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے جی بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں بجوات سے ریجیکٹ کرنے کی دیکھیں ریجیکٹ اس لیے کی ہے جو ان کا نیریٹیف تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ زیشان جو ہے وہ دائش کا ایک اہم ایکٹیو حلقار تھا ورکر تھا ٹیررینس تھا اور ہم نے اس کو کئی دنوں سے سورویلنس میں رکھا ہوا تھا اور یہی ہمیں موقع ملا اس کو اسیسنیٹ کرنے کا اس کو مارنے کا اور چونکہ ہماری اطلاع تھی کہ یا ہمیں شک تھا کہ اس کے بعد خود کچھ جیکٹ ہوگی تو اس لیے ہم نے انہیں امیجیٹلی مار دیا یعنی اس کو گرفتار کرنے کی کوشش میں ہمارے اپنے لوگوں کی جان جا سکتی تھی دوسرا انہیں یہ کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں فیملی ہے اور اس میں بچے اور خواتین بیٹھیں ہوئی اس گاڑی میں اور ہمارا شال تھا کہ شاید ان کے ساتھ ہی ہیں اب وہ جو بھی تفصیلات تھیں انہیں جو ایٹی کی رپورٹ نے جو کچھ لکھا گیا ہے یا جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر اپنی یہی فائنڈنگز دیں اور آخر میں کہا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اچھی نیت سے کیا لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور ہمیں اس پر افسوس ہے تو ان کے ساتھ پھر کافی ہماری دسکشن ہوئی کاؤنٹر قویسٹنز بھی کیے ان سے اور آلٹیمیٹلی ہمیں اس نیتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کی کوئی کانونی ہے سید بھی نہیں ہے اس کی کوئی کریڈیفیلٹی بھی نہیں ہے بیرسی صاحب صاحب ایک جی ہے وہ جو بچے کا سٹیٹمنٹ تھا جس پہ بچے نے کہا کہ جی ابو نے کہا کہ مجھ سے جتنے پیسے لینے ہیں وہ لے لو لیکن مجھے اب مارو نہیں وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ بچے کی سٹیٹمنٹ پر تحتماد نہیں کیا جا سکتا وہ بچہ تاں گبرائے ہوا تھا اور آپ کیسے ایسے وقت میں کسی بچے کی سٹیٹمنٹ کو کریڈیبل لے سکتے ہیں اس پر مجھے میں نے اس کو کہا کہ بات یہ کہ خانون کا ایک بڑا بنیادی سوصول ہے اور یہ اصول سینکڑوں سال سے ہے کہ موقع پر جس شخص کی گوائی ہوتی ہے اور وہ جب فوری طور پر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس سٹیٹمنٹ کو کریڈیبل لیا جاتا ہے اس پر یقین کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس جھوٹ بولنے کا یا جھوٹ گھاڑنے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بنی بنائی کہانی پھر بنا کے گھار کے جواب پر سامنے پیش کرے تو اس کی سٹیٹمنٹ کو تو لیگلی بڑی ایک اور چیز جو ہم نے ان کے سامنے رکھی جس کا وہ جواب نہیں دے سکے وہ یہ تھی کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہوئی ہے اس میں جو گولیاں لگی ہیں ان میں برن مارکت ہیں یعنی گولی جب قریب سے فائر ہوتی ہے انسانی جسم پر تو وہ جہاں پہ وہ انٹر ہوتی ہے باڈی میں اس کے ارگرد کے جو گوشت ہوتا ہے جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو وہ جلا دیتی ہے اس کو برن مارکس یا چارنگ مارکس کہتے ہیں تو وہ بھی ان باڈیز پر موجود مجھے ایک چیز اور بتا دیجئے گا بیرسٹر صاحب صاحب کیونکہ بہرحال آپ اس سٹیننگ کمیٹی کے ممبر تو ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں تو حکومت جو ہے وہ ریلیکٹنٹ کیوں ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے جبکہ پہلے ہی دن وزیراسیم نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اپوزیشن کہتی ہے جوڈیشل کمیشن ایون تو اپنے میمبر بھی ڈالنے چاہے ٹیو آرز بھی دے دے جوڈیشل کمیشن بنا دو گیارہ دن کسر گئے جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا کیوں ناظریاں دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کو بیسیکلی کچھ سمجھ نہیں آرہی میں تو اگر بہت مختصر الفاظ میں کوئی بات کروں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ حکومت کی سراسر نہ اہلی ہے انہیں پروسیجر کا اور اس قسم کے معاملات سے ڈیل کرنے کا نہ تجربہ ہے نہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ان کو فوری طور پر کسی سینئر جج کی سربراہی میں بے شک ہائی کورٹ کا جج نہ لگاتے کسی سینئر سیشن جج کو لگاتے اور صاحی وال کے سیشن جج کو ہی ڈیپیوٹ کرتے کہ آپ کے ذریعے نگرانی یہ کمیشن بنے گا جو یہ انکوائری کرے گا انہوں نے پولیس افسران ہی کے ذریعے انکوائری کورٹ دیا اور وہ بھی ایڈیشن چیف سیکٹری نے خود دیا اور آج جب ہم نے ایڈیشن چیف سیکٹری سے پوچھا کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ انکوائری جائیڈی بنائی ہے تو اس کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا بہت شکریہ بیرس افسران صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا ایک صاحب ساتھی ہو تو والدہ صاحب سے بھی ان کی زیشن کی والدہ صاحب سے بات کروں گی اور شفیق خوان صاحب سے بھی بات کروں گی ہمارے ساتھ لے گا جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زیشن کی والدہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اما آپ کل جب کمیٹی میں آئی تھی تو آپ کی فریاد آپ کی جو تھی آپ کی جو الفاظ تھی اس نے لوگوں کو دلوں کو ہلا کے رکھ دیا آپ انصاف نہیں مانگ رہی آپ کہتی ہیں کہ جی مجھے صرف دہشتگرد جو بنا دیا ہے آپ کے بیٹے کو وہ ہٹا دیں اس کا لیبل ہٹا دیں آپ انصاف کیوں نہیں مانگ رہی آپ قاتلوں کے ساتھ وہی سلوک کیوں نہیں مانگ رہی کیا آپ کو انصاف کی امید نہیں ہے اس حکومت سے نہیں جی اگر امید ہوئی ہم کیوں ایسے کرتے ہیں انہوں نے انصاف دینا ہوتا تو پہلے دن سے جو ہمارے بچے تھے وہ ان سے زیادہ طاقتوار نہیں تھے ان کو زندہ پکڑ کے باہر لاتے لوگوں کو دکھاتے چھان بھی ان کرتی تاکہ ہمارے بچے بچے بچ جاتے اب ہمارے بچے تو چلے گئے ہیں انہوں نے آنا نہیں یا بے شک ساری دنیا پوری دنیا زور لگا لے وہ تو نہیں اب واپس آئیں گے تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں جانے والے چلے گئے ہیں ہمیں دنیا میں دلیل تو نہ کرو انہوں نے ہمیں ہر جگہ پہ دلیل کر دیا ہے پہلے وزیر مشیر لگے ہوتے تھے اب کبھی 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 بھائیت دیکھو ہم ہی انسان ہیں کوئی کھوتے نہیں ہیں گدے نہیں ہیں کہ جو ہماری بات کو شمجھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ کسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عزت زیادہ ہے ہمارے سے ہماری کوئی عزت نہیں ہے ہمارے بچے ہیں پڑے لکھے ہیں اور ہمارے ہاندانے میں لوگ جو سن رہے ہیں آس پاس کے جو محلے والے وہ کیا کہیں حالانکہ آپ کو محلے والوں سے بھی پوری گواہیں ملی ہیں کوئی پاکستان کا ایسا بلدہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ ذیشان دیشگرد ہے اور انہوں نے ایک منت لگایا بار بار دیشگرد بار بار اس سے مجھے اتنا غصہ آتا تھا میرا دل کہتے ہیں میرے سامنے ہو تو میں اس کا سر پھارت تو ہمیں انصاف تو ضرور چاہیے لیکن ہمیں امید نہیں ہے یہ کہ ہمیں انصاف دے دینا ہوتا تو ایسے کریں ہر کسی کے گلے پڑے ان کو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے یہ پڑے لکھے کیسے ہیں یہ تو جہر ہیں یہ فراؤن ہیں فراؤن کو بھی طرف آتا تھا ان کو نہیں آتا جی اممہ میں آپ سے بھی دوبارہ بات کرتی ہوں شفیق عوان صاحب یہ جو اب بات کر رہی ہیں تو میں بہت تکلیف سے ان کے بات اس لئے سن رہی ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے اور یہ وہ ریاست ہے جس کو مدینہ کی ریاست بنانے چلے تھے اور اس میں اگر ایک بوڑی ماں اپنے بیٹے کے لیے یہ کہہ کے انصاف مانگ رہی ہے کہ انصاف تو دو لیکن مطالبہ تو ہے مگر مجھے انصاف کی امید نہیں ہے صرف اتنا کر دو کہ میرے بیٹے کے جماعتے پر دہشتگرد کا لیبل لگا دی ہے کیوں تلے ہوئے بغیر کسی پروف کے اور اگر ان کے پاپ پروف ہے جس پہ انہوں نے آپریشن کیا اور ان کو سب کو بھون کے رکھ دیا تو وہ ریپورٹ کہاں ہیں شفیق آوان صاحب جس میں بتایا گیا تھا کہ جی دہشتگردار ہیں گاڑی میں اور ان کو سب کو مار دو اور ان کا آپریشن کرو اکروس فائرنگ ہوئی گی اسلاح تھا دیکھیں جی کتنے بڑا ظلم ہے کہ ایک ماں جس کا بیٹا مر گئے جس کے بچے مر گئے ہیں وہ کہہ رہی مجھے انصاف نہیں چاہیے یہ عمران خان کو اور یہ حکومت کو سوچا چاہیے کہ آج تک وہ لگے ہیں کہ یہ دہشتگردیں اور وہ انصاف نہیں مانگ رہی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان سے دہشتگردی کا لیبل اتار دیں وہ کہہ رہی ہے مجھے انصاف کیوں بھی دی نہیں ہے اور مجھے تیس سال ہو گئے جلزہ میں آج تک میں نے ایک پولیس فائلہ نہیں دیکھا جس کو کسی پولیس مقابلے پہ یا کسی کو جخمی کرنے کے بھی قید کی سزا ہوئی ہو باقی تو آپ بھول جائے اور یہ آپ بھول جائیں کہ ان کو انصاف ملے گا ان کو انصاف نہیں مل سکتے ان کو انصاف اللہ ہی دے گا اور وہ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں جیس کی سیلفی تھی جیس شان کی سیلفی تھی اس ٹیرسٹ کے ساتھ اب تو ٹیکنالوجی اتنی اٹمانس ہو گئی ہے کہ آپ انڈرویڈ فون پہ ایک سیلفی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سارا یہ ڈراما را چاہ دیا کہ وہ ٹیرسٹ ہے اور پھر بچوں کو اتار رہے ہیں جیسے بیرسل صاحب نے بتایا ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں تو آپ نے پوائنٹ بلینک سے ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور میری جو پوسٹ بارٹم جو انہوں نے کیا ان سے وہاں بات ہوئی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا انہوں نے خود کے جیکٹ پہنی ہوئی تھی اب ان کی کورنالوجی سٹیٹمنٹ دیکھیں ان کی جو اپنا گورنمنٹ کی اور سی ٹی ٹی کی پہلا وہ کہتے ہیں انہوں نے خود کے جیکٹ پہنی ہوئی تھی پھر انہوں نے خود کے جیکٹ گاڑی سے نکال لی میں نے پوست بارٹم والوں سے بات کی کہ یہ جو ان کا کلیم ہے کہ انہوں نے خود کے جیکٹ پہنی ہوئی تھی انہوں نے کہا فائر اتنے قریب سے ہوئے ہیں کہ ان کے کپڑے تھے آپس میں وہ خون میں اتنے جم گئے تھے اور ہمیں وہ کپڑے اپنا کار کے اترنے پڑے اور ان کے اپنے جسم پہ ان کے کپڑوں کے علاوہ گئی اور جیکٹ پیکری اس نام کو چیز کو تھی ہی نہیں اب یہ ایک کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بدلتے رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ خود کے جیکٹے نے پہنی ہوئی تھی کبھی کہتے ہیں کہ وہاں وہاں سے ملی ہیں تو یہ وہ زیشان اب ٹی ریز تھا گر نہیں تھا لیکن انہوں نے اس کو سکیر گوٹ بنا دیا ہے اور ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک آڈیو کال بھی چل رہی ہے کہ جس میں ایک مبینہ طور پر بزارہ سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں سچی تو نہیں ہوتی وہ ایک کال بھی چل رہی ہے کہ بھئی یہ پوریس والا کہہ رہا ہے کہ تو انہوں نے تینہ نویں مبار گنا سی تو انہوں نے مسئیبت پا لئی ہے اب دیکھیں اگر یہ کال صحیح ہے یہ سچ اس کا تو فیصلہ فرانجک ایڈٹ میں ہوگا لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ اپنا ایک غلطی کو مٹانے کے لیے ایک انٹیلیجسٹ فیلو کو مٹانے کے لیے ایک بندے کو اس کے گھوٹ بنا لیا ہے شفیق عبان صاحب آپ اسی کال کی بات کر رہے کیونکہ میں نے آپ کی ایک ٹوئٹ بھی دیکھی تھی جس پہ آپ نے لکھا تھا کہ سانہ سائیوال کے بارے میں سینئر ترین پولیس افسران کے درمیان مبینہ ٹیلی فون کال ٹریس ہو گئی ہے جس کے مطابق سینئر افسر اپنے ماں تحت سے کہہ رہا ہے کہ چاروں کو مار دیا تھا تو پتہ نہیں کچھ گالیاں لکھی ہوئی ہیں ان تینوں کو بھی مار دی رہا تھا بچا کر پورے محکمے کا موں کالا کر دیا گیا آپ اسی کو کہہ رہے ہیں ملکل 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 اور آئی جی نے بھی کہا ہے کہ سی ڈی ڈی نے ہمارا موں کالا کر دیا آئی جی پنجاب میں بھی کہا ہے اچھا ایک چیز اور بتائیں کیونکہ جتنے انہوں نے کنیکشنز کو ڈاٹ کنیک کیے ہیں وہ انہوں نے کبھی عبدالحفیظ عدیل حفیظ کا نام لیا اس کو فیصل آباد میں وہ مارا گیا تھا عثمان حارون چودہ جنوری اور پندرہ جنوری کی پندرہ چودہ جنوری کی درمیانی رات وہ بھی بڑی ان کی کامیابی تھی اس کو بھی آپ نے مار دیا انیس جنوری کو یہ آپریشن ہوتا ہے آپ زیشان کو مار دیتے ہیں اس کے خلیل اور ان کی فیملی کو بھی آپ مار دیتے ہیں پھر اسی شام آپ گجرا والا میں ایک اور کامیاب کاروائی میں ان کی عبدالرحمن اور کاشیف لنگڑا اور چوٹو اس کو بھی آپ مار دیتے ہیں تو یہ سب کو مار کیوں رہے ہیں یہ اس کا مقصد کیا ہے مطلب کوئی بندہ آپ سے زندہ نہیں پکڑا جا رہا آپ اتنے اہل ہی نہیں ہیں کہ کسی کی ٹانگ میں گولی مار کے کسی کو آپ زندہ گرفتار کریں اس سے کچھ بیانات اس کے ریکارڈ کریں آپ کو جو مل رہے ہیں آپ بندہ تو مار رہے ہیں اس کو خاتل کر رہے ہیں دیکھیں یہی بہت بڑا سوال ہے نا پیچھلیں ان کی اگر بات مان لیں کہ خدا نہ خواستہ واقعی ٹررز تھے تو آپ پہلے بچوں کو اتار رہے ہیں پیچھے آپ دیکھ لیں پوری فیملی بیٹھی ہوئے ہیں اگر آپ کو اپنی افادت نہیں ہے تو کم اس کم ان کو نکال لیں آپ اور پھر انہیں ان کو اپنا گن پوائنٹ پر ان کو باعت نکال لیں لیکن یہ پولیس یہ تحق کر دیتی کہ ہم نے اس کو مارنا ہے اور یہ جو سیڈی ٹی کے سولہ کار جو گرفتدار ہوئے ہیں اس میں وہ نہیں ہیں بچا رہے ہیں پیچھے جو اس کو حکم دینے والے ہیں اصل جمعہ دار ہوئے ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑے گا یہ سولہ ابھی مقدمہ چلے گا اور سال دو سال بعد وہ بری ہو جائیں گے اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک اور مقتصد سا بریک لینا ہے میں بریک سے حابس آؤں گی تو اممہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جب آپ اس کمیٹی میں گئی تھی تو آپ کو ایک حکومتی کس شخصیت نے یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کو انصاف ملے گا اور یا آپ کو کوئی ثبوت دیے کہ یہ لیجئے یہ ہے ہمارے پاس ثبوت اور کہ آپ کا بیٹا جو تھا وہ دہشتگر تھا مقتصد سا بریک لیتی ہوں خلیل کے بھائی جلیل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے نظرین پرگرم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خلیل کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جلیل ان کا نام ہے وہ بھی کل کمیٹی میں پیش ہوئے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو شناختی پریٹ تھی کیونکہ انہوں نے جی آئی ٹی کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے اس کو مارنے سے انکار کر دیا ہے ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ جیڈیشل کمیشن بنایا جائے اور شاید اسی وجہ سے وہ آج شناختی پریٹ پہ جب ان کا انتظار ہوتا رہا وہ نہیں گئے اور ایک اور ڈیٹ پڑ گئی ہے کہ 31 جنوری کو آئیں اسلام علیکم جی بھائی جلیل بات کر رہا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آج شناختی پریٹ میں آپ کو جانا تھا اور کیا ان بچوں کو بھی لے کر جانا تھا ان بچوں کو بھی بلوایا تھا دیکھیں جی شناختی پریٹ جو ہے یہ تو محکمہ کر کے بتائے گا کیونکہ جب کوئی اپریشن ہوتا ہے کوئی بھی ایک مطلقہ کہاں سے پھل جاتا ہے تو اپنی حاضرے لوگ آ کے جاتا ہے وہ دلکل ٹھیک ہے یہ تو محکمہ بتائے گا نا کہ یہ تو پتہ نہیں یہ تو نہیں کہا سکتے گی یہ کون لوگ آئے کہاں سے چلے گئے کیسے ہوئے یہ تو دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے خدارہ میرے ان سے اپیل ہے کہ اب اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی ہے تو اس کو اور چلنے دیں اس میں وہ ٹریٹمنٹ چار رہا ہے اس کا تو اس کو اور ڈیمج کر رہے ہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ تو ہم بہت پریشان ہیں کہ ہو گیا رہا ہے نہیں مجھے ہی بات یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اس معصوم بچے کو لے کر آئیے شناختی پریڈ میں اور وہاں پہ یہ بچہ ان کو شناخت کرے جنہوں نے فائل کی نہ تو ہمارے بس کوئی آیا ہے اور نہ ہی ہم جانے والے ہیں اب یہ کیس ہے انشاءاللہ عدالت میں چلے گا اور عدالتی کمیشن بنے گا اور ان کو نہیں پہ تو ہمارا کوئی پتبار ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم سے انصاف دلائیں گے اور نو انصاف ملے گا نہیں میں تو سے یہ پوچھوں کہ بچے کو بلایا تھا شناختی پریڈ کے لیے یا نہیں 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 بلایا ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ بچہ تو چھوٹا ہے اس نے گھبرا کے بیام دے دیا اور وہ ایسی بات کر رہا ہے وہ قابل یقین نہیں ہے جب اس نے کہا کہ جی وہ پیسے مانگ رہا ہے انہوں نے کہا پیسے لے لو مجھ پہ فائر نہ کرو دوسری طرح آپ ابھی جن بڑے امپورٹنٹ ایک پی ایم ایل پی ٹی آئی کے وزیر سے بات ہو رہی تھی پنجاب کے ہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی چھناختی پریڈ میں بچہ آئے گا تو وہ پہچانے گا مطلب کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے یہ گارمنٹ میں ہے یہ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خود کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اچھا تو اب آپ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ اب آپ کا جی ایٹی پہ اعتبار نہیں ہے آپ جی ایٹی کو نہیں مانتے اب آپ کا صرف ون پوائنٹ ہے کہ آپ نے جوڈیچل کمیشن بنائے حکومت بلکل 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 اور اور یہ اور اور ایک ایمنٹ میری اور ایک 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 تازہ اپ ڈیٹ سن لیں میں ابھی نہ تھانا سٹیٹ ڈی برکی روڑ پہ ہے ٹھیک ہے ادھر گیا تھا اس لئے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا بارش سے ہو رہی تھی اور بائیک پہ میں گیا تھا چار لوگ ٹوٹو گئے تھے تو میں نے ادھر جا کے کہا کہ مجھے نہ میں مدعی ہوں مجھے ایف ایر کی کاپی چاہیے جو میرا قانونی اور اینی حق ہے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے نہ تو کاپی دی نہ اندر جانے دیا نہ کسی افسران کو ملنے دیا انہوں نے ادھر گھڑے بھی نہیں ہونا دیا کہ آپ ادھر سے ہٹ جائیں تو ادھر آپ گھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو یہ تو ابھی قانونی اور اینی حق بھی شینا جا رہا ہے ادھر شفقت نام کا کوئی آدمی تھا وہ ہی ملا ہمیں کہاں سیبل ہے شاید کون ہے یہ نہیں میں جانتا سیبل میں اندر سے آیا تھا وہ سیبل ڈریس میں تھا یہ تو جی سیبل ڈریس میں تھا یونی فارم میں نہیں تھا جی 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 اندر سے آیا تھا جو سکولٹی بالا اوپر کھڑا تھا انہوں نے بلایا تھا انہوں نے کہا نہ کوئی افسر ہے ٹائم دے دو کب آئیں کچھ نہیں ہے اس نے بتایا کوئی بتا نہیں ہے کب آتے ہیں کب جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذرا رکیے گا میں شفیق عوان صاحب آپ کی طرف آتی ہوں ذرا مجھے زشان کی والدہ سے ایک سوال اور یہ کرنے دیجئے گا اما جب آپ کمیٹی میں پیش ہوئی تھی ہیں اور آپ نے رو رو کے اپنا ساری جو آپ کے اوپر بیٹھتی ہے جو آپ چاہتی ہیں جو آپ کا مطالبہ ہے وہ آپ نے کہا کسی حکومتی شخصیت نے اپوزیشن کے لوگ تو تھے حکومتی شخصیت نے کسی نے آپ سے ملاقات کر کے کسی نے آپ سے بات کر کے یہ آپ کو یقین دلایا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کا مطالبہ سنا جائے گا آپ کی بات سنی جائے گی جیڈیشل کمیشن بنا دیا جائے گا اور اس کی بھرپور انکوائری ہوگی زیشان کی حوالے سے آج جو جو در بیٹھے تھے نا ہم وہ کمیتی والے مجھے نہیں پتا وہ حکومت کے ہیں یا کسی اور ہمیں کیا پتا ہے یہ کون کون بندے ہیں ہم ہمارے ساتھ کبھی ایسا کل واقعہ ہوا نہیں نہ ہم تھانوں کتے ہیں ہمیں گئے ہیں آج تک ہمیں تو یہ نہیں پتا کیسے کرنے کیسے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا جی اممہ آپ کے ساتھ پورا امشاف ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پھر ایک عورت آئی بعد میں جب سب لوگ چلے گے انہوں نے پھر ہم سے کہا کہ کہیں کوئی آپ کے گھر میں آیا اور میں کہا میں نے آج تک جو جاننے والے ہیں وہ تو آتے ہی رہتے ہیں مشکوک کسی افراد کو میں نے نہ دیکھا ہے نہ مجھے پتا ہے ہمارے گھر میں تو اس وقت جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا صرف کرائے دار تھے ہمارے نیچے اور میں اپنے کام کے مطابق رتین کے مطابق کام کے یہی تھی میرا زشان تو سوہ آٹھ وزے نکل گیا تھا اس کی بیوی میری ایک بیٹی ہے اس کے پاس گئی ہوئی تھی تو میں نے اسے کہا کہ آپ جاؤں میں شام کو میں بھی آ جاؤں گی اُدھر میں میں گھر آکے کپڑ نے بدل کے جانا تھا تو میں جب داری بجے کے قریب واپس آئی ہیں تو راستے میں مجھے ایک بندے نے کہا جی آپ با جی آپ کہاں گئی تھی میں کہا میں مارڈر تو ہوں گئی تھی تو آپ کا بیٹا کدھر ہے میں کہا وہ گیا ہوئے مہروں کے ساتھ ابورے والا شادی تھے وہ چپ کر کے کہتا ہے اچھا چھو جاؤ اللہ حافظ پھر ایک اور آدمی آیا اس نے بھی ایسے ہی پوچھا مجھے میں پریشان ہوگی میں کہا آج پر کسی نے نہیں پوچھا یہ آج کیوں پوچھ رہے ہیں میں ایسے کہتی جاتی ہوں اپنے اعظام سے آگے نا جب جر حلیل کا گھر آتا ہے ہمارے گھر سے پہلے ان کا گھر آتا ہے تو میں نے دیکھا اتنی دنیا کٹھی ہوئی جس کے بہت زیادہ میری پاؤں سے زمین اکردے میں کہا اے اللہ میرا زشان تو آئے ایک آدمی ہمارا ساتھ والا تھا وہ در کھڑا اس نے مجھے پکڑ لیا پکڑ کے گھر لے آیا کہتا کچھ نہیں ہوا کوئی بات نہیں آپ دعا کریں زشان کا اکسیڈنٹ ہو گیا پھر میں اندر آئی میرے پاس چابی بھی نہیں تھی گھر سے میں نے یہ تصویر پتا نہیں کسی نے لی تو پھر میں گئی اپنی بیٹی کے پاس اس کے میاں کو لائی کہ زشان کا اکسیڈنٹ ہو گیا استشام بھی گھرنے نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے میں کیا کروں آپ جائیں اس کا پتا کرتے ہیں اس طرح تو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کو یہ ایسے ہوا ہے پھر رات کچھ شام کی اعظام کے وقت کو آئے ہیں انہوں نے مجھے اعظام سے بڑے پیار سے سمجھا کے بعد بتائیے تو ہم ہمیں تو خوش ہی نہیں تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے زشان احمد زشان آپ کی اکلوتے بیٹے تھے ہاں میرا اکلوتا بیٹا نہیں تھا میرے پاس ایک بیٹی ایک اور بیٹا بھی ہے وہ میں بعد میں کبھی ملے تو پھر بتاؤں گی لیکن یہ اکلوتا بیٹا تھا میرا اچھا میں ٹھیک ہے ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ آپ جو چاہتی ہیں وہ پتہ نہیں اللہ کرے کہ وزیراعظم صاحب امران خان صاحب اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کچھ کر سکتے ہیں باقی کسی کے بسم کی بات نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں مجھے ایک چیز اور آپ سے جان لی ہے پروگرم کے آخر میں جلیل بھائی آپ بتا دی چھے گا کہ وہ جو دو کروڑ کی بات کر دی تھی انہوں نے حکومت نے کہ بچوں کی تعلیم ان کا سارے خاخراجات حکومت ادا کرے گی اور دو کروڑ روپے بھی ادا کرے گی ادا ہو گئے کسی نے رابطہ کیا دینے کی کوئی بات کی کسی نے نہیں رابطہ کیا نہ دینے کی بات کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دو کروڑ رہنے دیں ہمارا نہیں دیکھیں نعم البدل نہیں ہے کسی کی جان کا نعم البدل نہیں ہے آپ کے خاندان کی جان کا وہ نعم البدل نہیں ہے لیکن بہرحال اس حقیقت سے بھی ہم آنکھیں نہیں چھرا سکتے کہ جو بچے ہیں کم از کم ان کا فیوچر اس طرح سے کے ظاہر ہے اس کے سر پہ ماں باپ نہیں ہے تو جو حکومت نے اعلان کیا تھا میں صرف جانا ہی ہے چاہ رہی ہوں کہ کم از کم اس پہ قائم ہے یا اس پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا نہیں کچھ نہیں ہو رہا شفیق عوان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے یہ حکومت کیوں اتنی بے حس کیوں ہوئی ہے یہ کیوں اتنی بے حس ہوئی ہوئی ہے دیکھیں ان کے بے حسی کے وجہ سے نہ آپ بول سکتے ہیں نہ ہم بول سکتے ہیں یہ سب کو پتا کہ کہ اس کی پیچھے کون ہے اور ان کی یہ فیلور ہے اور یہ اس کو سارا اپنا اس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جب بھی ان سے بات کرو کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ مارلون کے چودہ قتل لے آتے ہیں جی ارے بھائی وہ تو کیس وہ تو کیس چل رہا ہے وہ آپ حکومت آپ کی اس کا فیصل آپ کروائیں کم از کم اس میں تو انصاف دیں اور اس میں انصاف ملے گا تب صرف جب جوڈیشل کمیشن بنے گا کوئی جی آئی ٹی کوئی پولیس انکوری کوئی پولیس والا اپنے پیٹی بن بھائی وہ کبھی گلٹی قرار نہیں دیے گا اور اس میں وہ اپنا مارجن آف ایرر آ جائے گئی ہم نے جان بوچک نہیں مارا اپنی زائر ہے زائر ہے اور یہ اپنے ایک سکیک بورٹ بنالیا پتہ نہیں وہ ٹیررس ہے گا نہیں ہے دیکھیں ہم بھی ہم بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کوئی انفرمیشن ہوگی کسی نے ان رائٹنگ بلیک ان وائٹ دیا ہوگا کہ جی یہ گاڑی آ رہی ہے اس پہ ٹیررسٹ ہے کچھ ہو گیا ہوگا وہ ریپورٹ کہیں جاری ہوئی ہے شیئر ہوئی ہے دیکھیں جس جس طرح انہوں نے مارا ہے نا ان کو ٹیپ آف تھی ان کو بھی ریپورٹ تھی ادروائیز ایسے وہ ریپورٹ کا ہے وہ ریپورٹ کے چھو ہوئی ہے میڈیا پہ کہیں نہیں شو ہوئی اور نہ کسی کو وہ دے رہے نہ اس کو کوئی پتہ ہے اور باقی آج یہ بات کی دینا شنافٹ پیڑ کی اب وہ بچہ ہے یہ سب نے اپنے موڈ ڈھاپے ہوئے تھے اب بچے نے کیا شنافٹ پیڑ کرنی اور وہ اسی میں ان کو مارجنل افارہ مل لے گا اور جو بھی اچھا وکیل ہوگا وہ ان کے لیے فائٹ کرے گا اور اس کیسے کچھ نہیں بنے گا لیگلی کچھ نہیں بنے گا بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اممہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالے اللہ کرے لیکن بہرحال سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالی کے گھر دیر ہے اندیر نہیں ہے انصاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور جس دن وہ انصاف کرنے پر آگئی تو جن کے لیے آپ سوچ رہی ہیں کہ وہ آپ کو انصاف دیں گے جن کے لیے آپ نہیں بھی سوچ رہی ہیں لیکن جب ان کا انصاف کرنے پر آجئے تو پھر اس وقت سے ڈرنا چاہیے میں تو شفیق عوان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کروں گی اور صرف بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت حیرت ہوتی ہے وزیراعظم کسی پہ نہیں ہوتی کسی سے کوئی امید نہیں تھی اگر ایک امید کا محور تھی تو وہ صرف وزیراعظم عمران خان صاحب کی ذات تھی جنہوں نے آکے دو ٹوک بیان دیا تھا لیکن آج گیارہ دن بعد بھی گزرنے کے باوجود اگر آج تک جیوڈیشن کمیشن نہیں بنا اور زیشان کی ماں دربدر پھر رہی ہے یہ کہہ کے کہ صرف مجھے دہشتگردی کی ماں نہ بناو اس پر بھی اگر کچھ نہیں ہو رہا تو مجھے تو کم از کم اس حکومت سے آگے آنے والے وقت میں کوئی امید نہیں ہے اگر ابھی بھی ان لوگوں نے ہوش کے ناکھوں نے نہیں لیے پروگرام سے نادم عرضہ کو اجازہ دیجئے مجھے دیجئے 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 دیجئے